نمشکہ دوستو سواگت ہے آپ سبھی لوگوں کا آپ کے اپنے چینڈ ٹریڈرز ڈائری میں دوستو آج ہم بات کرنے والے بریٹ کوم گروپ کے اوپر سٹاک ٹریڈن ایٹ آل ٹائم ہائی سٹاک نے دس سال کا ہائی یعنی بریٹ کوم گروپ کے سٹاک نے دس سال کا ہائی کو بریک کر دیا ہے دوستو یہاں پر دس سال بعد یہ لیول دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لیٹنٹ بیو جو ابھی لسٹنگ ہوئی ہے اس سے بریٹ کوم گروپ کا کیا کنیکشن ہے یہ میں آج بتانے والا ہوں تو ادھیان سے سنیے گا چلیے دوستو اس کی اوپر بات کر لیتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے بریٹ کوم گروپ کے اوپر چارٹ کے اوپر بات کریں اور دیکھیں یہ جو لیول آپ کو آج دیکھ رہا ہے ایک سو پچیس روپے پچپن بیسے یہ آج بریک کر کے ہوا ہے اب کونسا لیول تھا جو دس سال پہلے تھا تو دیکھئے دس سال پہلے یہ لیول تھا ایک سو بیس روپے بانوے پیسے کا اور بریٹ کوم گروپ دو جار دس کے آس پاس جو ہے وہ صرف اصرف بی ایسی میں لشتی این ایسی میں بعد میں آئی ہے میرے خیال سے کیونکہ این ایسی میں چارٹ جو ہے اس کے پاس سال بعد دکھائے جب اس کا نام چینج ہوا ہے پہلے اس کا میرے خیال سے لائکوز نام تھا تو لائکوز نام سے جب تھا تو اس کا جو ہائی تھا وہ ایک سو بیس روپے کا تھا اور یہ گیارہ جون دو جا دس کی بات ہے دوستو آج آج یہ لیول پار ہو چکا ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں جب ہسٹوریکل لیول جب بریک ہوتے ہیں تو سٹوک کے اندر ایک علیہ کی ہی جان آ جاتی ہے دیان رکھے گا کہ ہم کچھ ٹائم بعد یعنی یہاں سے تھوڑا سا اوپر جب ہم جائیں گے اوپری لیول پر یعنی لمسم لمسم جب آپ کا رسائی 92 یا 90 کے اسپاس ہوگا تو ہم تھوڑا وہاں سے سلپ کریں گے اس چیز کو دیان رکھے گا اب 92 کا رسائی کب ہوگا جب میرے خیال سے یہ اس کا جو لیول ہے 130 سے 135 کے اسپاس ہوگا میرے خیال سے وہاں پر رسائی آپ کا 92 آ جانے چاہئے اس میں کوئی بھی ڈرنے کی بات نہیں ہے تھوڑی سی گرابٹ ہوگی اور اسٹوک شاید وہاں سے جو 135 سے 140 کی لیول ہے وہاں سے فسل کر شاید آپ کو 115 سے 120 روپے کی لیول تک آتے ہوئے دیکھیں اس کے بعد باپس ہم اوپر کی اور چڑھتے ہوئے دیکھیں کیونکہ رسائی کی حساب سے بھی چلنا ہے نا یہاں پر بلکل بھی یہاں پر گھبرانے کی بات نہیں ہے تھوڑا سا ہم سلپ ہوں گے بس اور کچھ نہیں ہے لیکن یہاں پر جو ہے بائنگ کا موقع جو ہے بار بار ملتا رہے گا دوستو آج کے کاروار کی بات کریں تو یہاں پر دیکھیں 71.57% کی ڈیلیوری ہوئی ہے یعنی 17 لاکھ شیئر میں ٹریڈ ہوا ہے میرے خیال سے زیادہ ہی ہوا ہے ناسی میں یہاں پر کم دکھایا جا رہا ہے لیکن پھر بھی ٹھیک ہے 71.57% کی آسپاس کی ڈیلیوری پرسینٹیز دکھا رہے ہیں ابھی جب مارکٹ کلوز ہو چکا ہے 125 روپے پانچ پیسے یعنی اپا سرکیٹ پر ابھی بھی 7,56,516 شیئر سے لگے ہوئے ہیں یعنی کل ہم اور گیپ اپ کے ساتھ کھلنے والے ہیں اب جس طرح سے تیجی بڑھ رہی ہے اسی حساب سے آپ کا پی ریشو بھی بڑھا ہے تو پی ریشو آپ کا 20.89 پر پہنچ چکا ہے موبارکو برائٹ کوم گروپ کا مارکٹ کپ 12,457 کروڑ کا پہنچ چکا ہے یہ ایک بہت اچھی بات ہے لیٹینٹ بیو سے کمپیر ابھی میں کروانے والا ہوں کمپیر کیا دونوں کے بارے میں ایک خاص چیز میں بتانے والا ہوں جو آپ کو ایک نوٹ کر لینا چاہیے اگر آپ برائٹ کوم گروپ یا لیٹینٹ بیو کے یہاں پر شیئر ہول رہے ہیں تو تو یہاں پر ابھی بھی اپنے پاس یہاں پر لمسل لمسل ساڑھے تیرہ پوائنٹ کا ابھی بھی ڈیفرینس ہے پی ریشو اور انڈسٹری پی میں تو دھیان رکھیں لیکن اگر ہم دیکھیں تو ایفل انڈیا کا جو پی ریشو وہ ہنڈیٹ کے اوپر ہے یعنی دھیان رکھیں گا اس میں کوئی بھی ڈرنے کی بات نہیں ہوگی اگر ہم انڈسٹری پی کو کروس کر دیتے ہیں اور انڈسٹری پی کو کروس کرنے کے بعد ہم 20-30 پوائنٹ انڈسٹری پی سے اوپر کھڑے ہو تو اس کا مطلب کیا ہے یعنی 34.68 کا پی ریشو اگر ہو جاتا ہے اور اس سے ہم 30 پوائنٹ اگر ایکسٹر کھڑے ہو یعنی لمسل لمسل یہاں پر 74 معاف کی جگہ یہاں پر 34 لمسل لمسل 64 اگر 30.2 پر کھڑے ہوتے 64 کا تو یہاں پر کوئی بھی ڈرنے کی بات نہیں ہوگی کیونکہ ارننگ جو ہے وہ آپ کی دوبارہ چھے آنے والی ہے Q3 جس حساب سے آؤٹلوک دیا گیا تھا Q2 کو تو ویٹ کر دیا بھائی Q3 کا جو آؤٹلوک آؤٹلوک کے حساب سے جو ریجلٹ ہے اس حساب سے آئے گا تو آپ کا پی ریشو آلریڈی گھڑتا ہوا نظر آئے اور یہاں پر ارننگ پر شیئر آپ کا بڑھتا ہوا نظر آئے تو اسٹرک کو ویلیوشن تو اب ملنا سٹارٹ ہوئی گئی ہے مارکیٹ کے اندر تو ایک اچھی چیز ہے بہت اچھی بات ہے کہ مارکیٹ میں کیچ کر رہا ہے اور اسٹرک دھیان رکھئے گا اس دسمبر اگر ہو سکے گا اور مارکیٹ کی کنڈیشن اچھی چلتی ہے تو تو یقیناً ہم ایٹلیس 200 سے 252 300 کے آس پاس کی لیول آتے ہوئے دیکھ سکیں گے اگر پوری طرح سے مارکیٹ اچھا چلتا ہے اگر سب کچھ صحیح چلتا ہے اور مارکیٹ میں لگاتار اس کا جو دب دبا ہے بریٹ کون گروپ کا وہ بڑھتا رہتا ہے تو دھیان رکھئے گا آپ چلیے بات کرتے ہیں لیٹینٹ بیو اور بریٹ کون گروپ کیوں تو دوستو بریٹ کون گروپ کے بعد ایک بہت بڑیہ کمپنی لیٹینٹ بیو اینلائٹکس اب یہ کرتی گیا ہے دیکھیں بہت ہی اچھی بات ہے پہلے میں کچھ بتا دینا چاہتا ہوں بریٹ کون گروپ اور لیٹینٹ بیو بریٹ کون گروپ جو ہے وہ چینی ویسٹ کمپنی اور لیٹینٹ بیو جو ہے وہ بھی چینی ویسٹ کمپنی ہے اور دونوں کا کام بہت ہی یونک ہے دیکھیں دونوں کا کام سوفٹیئر بنانے کا نہیں ہے جبکہ لیٹینٹ بیو کا جو کام ہے وہ میں بتاؤں تو آپ جیسا بھی جو کچھ بھی آپ آن لائن سرفنگ کرتے ہیں گوگل پر یا کچھ منگاتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں زیادہ تو شاپنگ کی بات میں کروں گا شاپنگ کرتے ہیں کسی بھی سائٹ پر گوگل پر ڈالتے ہیں تو جو ڈیٹا ہے اگر آپ کسی سٹور میں جاتے ہیں اور وہاں وہ جو سٹور ہے جو میں ریٹیل چین کی بات کروں جو ریٹیل چین ہے وہ اگر اس کمپنی کے ساتھ ہاتھ ملائی ہوئے ہیں لیٹینٹ بیو کے ساتھ ہاتھ ملائی ہوئے ہیں تو لیٹینٹ بیو کے پاس آپ کا پورا ڈیٹا ہے کرنے جاتے ہیں کچھ بھی اور شاپنگ کرتے ہیں تو آپ کا جو ڈیٹا ہے آپ کو کیا پسند ہے کیا اچھا لگا آپ بار بار کیا خرید رہے ہیں وہاں پر آ کر تو وہ ڈیٹا ہے وہ لیٹینٹ بیو کے پاس ہے اگر لیٹینٹ بیو وہ ایکس کمپنی ہے ایکس ریٹیل کمپنی اگر لیٹینٹ بیو کو اپنا جو ہے ٹائپ کرے ہیں کہ آپ میرا پورا کام سمالیے تو لیٹینٹ بیو کسٹومر کا ڈیٹا جو ہے وہ اپنے پاس رکھے گا اور ڈیٹے کا حساب سے ڈیٹا کی حساب سے پورا ڈیٹا ایک اچھی طریقے سے ریکارڈ بنا کر کمپنی کو سوپ دے گا کمپنی کو اس سے کافی زیادہ ہیلپ ہوتی ہے اپنے ویجنس کو بڑھانے کی کسٹومر کو کیا اچھا لگ رہا ہے یا کہیں گوگل پر تو گوگل پر آپ کیا سرچ کر رہے ہیں یا کسی اور سائٹ پر یا منطرہ پر آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ منطرہ پر یا کسی اور ادھر سائٹ پر فلپ کارٹ پر آپ نے کچھ چیز سرچ کی جیسے سوز اگر آپ نے سرچ کیے اور آپ اس کے بعد جو ہے کہیں بھی آپ کچھ ڈیٹا نکالنے لگے ہوں گی تو آپ کے پاس سوز کا ایڈ آنے لگا ہوگا اور وہ ایڈ کسی وجہ سے وہ اسی وجہ سے تو یہی ان کا کام ہے جیسے برائٹ کوم گروپ کا کام ہے نا برائٹ کوم گروپ کا کام ہے ایڈوٹائز کرنے کا ایڈوٹائز کیس طریقے سے کرنے کا جیسے لوگ کیا دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ کیا چیز دیکھ رہے ہیں تو کس کمپنی کا کہا پر کس انسان کے پاس وہ ایڈ پہنچانا ہے وہ چیز کا کام برائٹ کوم گروپ کرتی ہے کیونکہ برائٹ کوم گروپ کے پاس سبی کا ڈیٹا ہے لوگ کیا دیکھتے ہیں کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں اس حساب سے ایڈ جو ہے وہ برائٹ کوم گروپ چلاتی ہے ان لوگ کے پاس جو کچھ دیکھنا وہی چیز پسند کرتے ہیں تو یہ دونوں کمپنی کا سیم ورک جیسا ہی ہے ڈیٹا کا ہی کام ہے لیکن دونوں کا مطلب تھوڑا سا الگ یونک کام ہے یہ ایڈوٹائز کرتے ہیں وہ ڈیٹا نکال کر دیتے ہیں کسٹومر کا لیٹ انٹی بیو تو دونوں کا کام جو ہے وہ یونک ہے سوفٹیر بنانے کا کام دونوں کا ہی نہیں ہے لیکن ہاں دونوں کا کام بہت ہی اچھا ہے بہت ہی یونک ہے اور آگے جو ڈیٹا جو نیٹ ورکنگ سے جڑا ہوا کام ہے وہ تو یہاں پر جو ہے آگے آنے والے سمیہ میں بڑھنے والا ہے اور لیٹ انٹی بیو کا جو 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 ڈیٹا انیلائٹکس کا جو مارکٹ کا ہے وہ دو سو بلین ڈالر سے بڑھ کر چھ سو دس بلین ڈالر کا پہنچنے والا ہے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کا بھی یہاں پر جو ہے بلین ڈالر کا جو مارکٹ ہے وہ بڑھنے والا ہے ساتھ ہی انیلائٹکس کا جو بجنس ہے وہ بھی بڑھنے والا ہے دونوں کمپنیاں چیننے ویسٹ ہیں دونوں سملر کام کرتی ہیں یعنی ڈیٹا سے ہی کام کرتی ہیں اور بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں تو دھیان رکھے گا ویلیویشن کے ماملے میں دونوں کمپنیاں بڑھتی ہوئی نظر آئیں تو میں نے صرف آپ کو بتایا کہ چیننے ویسٹ ہے دونوں کمپنی اور دونوں کام ڈیٹا سے ہی نرور ہے تو امید ہے دوستو آپ کو توٹل یہاں پر جو ہے سمجھ میں آگے ہوگا ویلیویشن بڑھنے والی ہے یہ مت دیکھئے کہ بارہ ہجار کروڑ یہ دیکھئے کہ دس سال کا جو انڈر پرفارمنس ہے بریٹکوم گروپ کا وہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے دیرے دیرے اور میں آپ کو بتا دوں کہ دس ایفل انڈیا کو جوڑ کر تب جا کر بریٹکوم گروپ بنتی ہے تو دھیان رکھے گا اتنی بڑی کمپنی ہے ویلیویشن ملنا ہی ہے اور دھیان رکھے گا جیو پولٹیکل یعنی کہیں کہیں کہ ورلڈ کے اندر کافی زیادہ دکتیں بڑھ رہی ہیں تو جو دکتیں بڑھ رہی ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ کووڈ کو لے کر کافی زیادہ دکت ہو رہی تو اگر شاید اگر ہم اگر مارکٹ گرتا ہے تو ایسی کمپنیاں جو ڈیجیٹل والی ہیں ان پر کوئی زیادہ اثر پڑنے والا نہیں ہے کیونکہ آپ گھر میں بھی بیٹھے ہوئے نا تو آپ فون چلا ہوگے اور فون پر جو ہے ایڈ آئیں گے اور وہ کون ایڈ اللہ رہا ہوگا بریٹکوم گروپ تو اثر جو ہے وہ زیادہ بریٹکوم گروپ پر نہیں پڑنے والے جتنی ڈیجیٹل کمپنیاں وہ شاید اس وقت دوڑنے والی اور ہوں گی اگر یہاں پر جو ہے انیش چتہ اور بنی رہتی ہے تو دھیان نہ کیا گا شاید اس میں جو ہے پرفیکٹ پلیئر جو ہے وہ بریٹکوم گروپ شاید نکل کے آ سکتا ہے اگر ایسا کچھ سمیں آتا ہے تو دھیان نہ کیا تو امید ہے دوستو آپ کو پوری ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے کچھ پوچھنا ہے کچھ بتانا ہے کچھ کہنا ہے تو پلیس کمین سیکس اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریے چلو کریے سبسکرائب پلس بیل آئیکن کو جرور دوائے گا تاکہ آپ کے پاس نئے نئے نوٹکشن آتا رہے تو آپ دیجئے مجھے جائزت ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دنیواد دوستو